اسلام علیکم یہ کٹ آئیے ہمارے پاس ریپیلنگ کے لیے یہ دیکھیں یہ اس کی لائٹ یہ ہے یہ بلنک آ رہی ہے اور اس پہ جو ہے یہ ایرر جو آ رہا ہے یہ دیکھیں کبھی یہ دیکھیں چھتیس یہ دیکھیں چھتیس آ گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے چھتیس پھر اس کا جو سیٹ ٹیمپریچر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ آ جاتا ہے جو سیٹ ٹیمپریچر ہے اس میں آ رہا ہے اس کا اس کو ہم رپیر کریں گے اس میں دیکھیں گے یہ کینورڈ کی ہے ڈیٹان کی کیٹ ہے یہ دیکھیں کبھی یہ سیٹ ٹیمپریچر ہے یہ دیکھیں سیٹ ٹیمپریچر آ جاتا ہے کبھی چھتیس آ رہا آ جاتا ہے اور کمپریسر بھی تھوڑا سا سٹارٹ ہو جاتا کہہ ہو کہ بند ہو جاتا ہے اور یہ لائٹ اس کی جو ہے یہ دیکھیں بلنگ آ رہی ہے اور یہ کین وڑ کا ہے ٹھئی کہ آجی اب ہم اس میں دیکھتے ہیں اس اس کو چیک کریں گے آپ کے سامنے یہ چھتیس ایرل جو نمبرquirror جو یہ نمبر ہے اس کا یہ پورا اس پر ہم vioo کر کر ریپیر کریں گے آپ کے سامنے اس کا کہ یہ ہے کیا کیا کس کس وجہ سے یہ آ رہا ہے تیس اس پر اور یہ کیسے اب بعض ہوگا اور اس میں کیا چیز میں فاؤلی ہے ٹھیک ہے جی یہ کبھی دیکھیں کبھی اس میں یہ آجاتا ہے کبھی یہ ابھی ہم اس کو پیل کرتے ہیں اس کی چیزیں ساری چیک کرتے ہیں کہ اس میں ہے کیا اس کو میں دیکھیں ریموٹ سے کر رہا ہوں آف یہ میں نے آف کر دیا ہے اب میں اس کو ساری اس کی ڈیٹیل سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس طرح ریموو ہوگا کیا فالٹ ہے یہ اس کا کمیونیکیشن کے ارر ہے یہ یہ میں یہاں پہ پہلے چیک کروں گا اس کے پہلے سب سے پہلے یہ ایس ایم ڈی لگی ہوئی ہے آپ ساری ریجسنس لگی ہوئی ہے ڈیب میں اس کو چیک کریں کہ یہ کتنی ہے ٹھیک ہے جی یہ ایس ریجسنس ہے لیکن اس میں نا کیس میں ذرا کاربن وغیرہ ہوتا ہے اس وائرسز کو چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں تو نہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ ٹھیک ہے جی یہ ریجسنس ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ کپلے اس کے چیک کرتے ہیں اس کو لگائیں گے ڈیبڑ مور پہ یہ دیکھیں یہاں پہ میٹر آٹومیٹک بھی میرے پاس ہے لیکن میں یہ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو ہر طرف اس کی ریڈنگ چینج کرتا ہوں اس کا سٹیپ چینج کرتا ہوں اس کا پتہ آپ کو لگے گا کہ سلیکٹ کہاں کہاں کیا چیز ہو رہی ہے اس لیے میں آٹومیٹر ہے میرے پاس جو تو پھر اس کو تو حاصل گا ہے اس سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے یہ کپلر لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ میں نے کپلر کی جو ایک ویڈیو میری پوری ویڈیو پڑھی ہے کپلر کی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر دکھائیں یہ سکرین میں یہ کپلر ہے یہ اس کے ایس ایم ڈی جسنس سے لگی ہوئی ہے یہ میں اب چیک کرنے لگا ہوں یہاں پہ یہ دیکھنے یہاں پہ میں اس کو چیک کروں گا یہ والی جو ہے ایس ایس ایم ڈی جسنس یہ پہلے کپلر کرتے ہیں چیک سب سے پہلے ہم دیکھیں اس پہ یہ دیکھیں کہ ڈارڈ کا نشان بنا ہوتا ہے اس کو آپ یہاں پہ positive یہ پین رکھوں گا جہاں دیکھیں رڈ اور black اس پہ مجھے یہ ریڈنگ جو ہے اس پہ جو دائیوڑ موڑ کی ریڈنگ دائیوڑ کی ریڈنگ مجھے دائیوڑ موڑ پہ ہوا ہوا ہے اس پہ دائیوڑ کی ریڈنگ اس کی آنی چاہیے ٹھیک ہے جو کہ مجھے مل رہی ہے ٹھیک ہے جی اور اس پہ جو ہے اس کا دوسری طرف ہوتا ہے اس کا یہ دارڈ لگا ہوا زیدنگ بھی لگا ہوا ہے اس پہ positive اور اس پہ میں رکھتا ہوں یہ والی پینے تو مجھے یہاں پہ بھی David کی ریڈنگ دینی چاہیے یہ ٹھیک ہے یہ بھی ریڈنگ آ رہی ہے چیک کرا دیں دیکھیں David موڈ میں ریڈنگ آ رہی ہے مجھے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اوپر رکھائیں جی اس کو یہ سکرین میں یہ دیکھیں جی میں ریسنس چیک آنے لگا ہوں آن یہ دیکھیں اس کی بھی ریڈنگ ٹھیک ہے اس کی ریڈنگ یہ چیک کریں اس میں کمیٹر اس کے یہ دیکھیں یہ چیک کریں یہاں پہ ریڈنگ اس کے میٹر پہ میٹر پہ اس ریڈنگ اس کی یہ دیکھیں یہ ریڈنگ میٹر پہ میٹر یہ ریڈنگ آ رہی ہے نہیں اس پہ ریڈنگ چیک کریں میٹر پہ اس کی ریڈنگ نہیں آ رہی میٹر پہ ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ ہماری جو اس ایم ڈی ریسنس ہے یہ والی وہاں پہ جاکہ ہے یہ والی جو ریسنس ہے یہ ہماری ڈیڈ ہو چکی ہے ہم اس کو چینج کرتے ہیں چینج کرنے کے بعد پہلے اس کی کرتے ہیں صفائی اس کی صفائی کرنے کے بعد اس کو کرتے ہیں ہم چینج تو چینج کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا دیتا ہے ریزلٹ ٹھیک ہے جسے ہم چینج کرتے ہیں اس ریزلٹ کو یہ والی جو لگی ہوئی ہے اب اس کو چینج کر کے میں آپ کو پھر دوبارہ چلا کے دکھاتا ہوں یہ جناب ہم نے ریزلٹ چینج کر لی اس کے اسمڈی اب اس کو دوبارہ میں آن کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھنے جو آن کر دیا اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیٹ اوکے ہو گئی ہماری ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ لائٹیں بھی اس کی ہے فور روشن ہو گئی یہ والی ٹھیک ہے جناب اب ہم نے اس کو یہ نہیں لگایا اس کا فین نہیں لگایا اس لیے فین کا ایرر تھا لیکن کیٹ ہماری اوکے ہو گئی ہے اس کی مکمل یہ ایرر بھی ختم ہو گیا اس طرح آپ اس کو چیک کر کے بڑی آسانی سے جو ایرر ہے یہ ختم کر سکتے ہیں شکریہ جی ویڈیو دیکھنے کا ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اسے ضرور آپ ویڈیو کو پوری دیکھا کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک ضرور کریں آپ کا کوئی اس میں نقصان نہیں ہوتا ہمارا برا ہو جاتا ہے خدا حافظ جی